جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا کہہ دے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے یقین کریں جنت میں آپ ہی کی درخ لگے گا اور آپ یقین کریں کہ مسکرانہ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے حضرت موتی صاحب وہاں سب تشریف فرمائیں آپ اگر تھوڑا سا مسکر آ کے سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ خوش بیٹھے ہوئے آپ نراز تو نہیں کہیں اللہ کے گھر میں آئیں یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے اللہ نے ہمیں اتا کی ہے اور ہم پر بڑا انعام ہے اللہ کا تو ہم جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ساتھ جاتے ہوئے کچھ لے کر جائیں جب آپ کل قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنی جنت دیکھیں گے اتنی بڑی جنت یا اللہ میں نے تو اتنے نیکیاں کی نہیں تھی تو اللہ کہیں گے کہ سبحان اللہ کہہ کہہ تم ہی نے تو جنت میں درخ لگوائے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخ لگتا ہے عربی نسل کا گھوڑا سو سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے سائے ختم نہیں تو جب اتنا بڑا درخ لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف درخت ملے گا یہ اتنی بڑی جنت بھی ملے گی تو ایک دفعہ کنجوس نہ بنیں سخی بن کر محبہ سے کہہ دیں سبحان اللہ اب آپ نے میرے ساتھ مل کر نار پڑھنی ہے شاعر کہتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار اگر آپ نہیں پڑھیں گے یقین کریں میں اگلی نات آپ کو پشتوں میں سنا ہوں گا آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ اب محبت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا باقی جنت کا وہ حق دار ہو گیا دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر ہم اس خوبصورت محفل میں آئے ہیں میں بھی اور آپ بھی میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد ساری زندگی حضور کی سنت کی مطابق گزاریں گے اللہ کو دکھانے کے لئے درہ ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ شاعر کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے سچی سچی مان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حق دار ہو گیا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرقین مان کا ایک کمزور سمکڑی کا چالا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرقین مان کا ایک کمزور سمکڑی کا چالا دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حق دار ہو گیا دائی حلیمہ اور بہت ساری دائیوں کے ساتھ آئی مکہ میں سب دائیوں نے اپنے اپنے عمراء کے بچوں کو لیا اور نکل گئی کہ حلیمہ ہمیں تو اجازت دے دے آتے ہوئی بڑی دیر ہو گئی ہم تیرا رستے میں انتظار ہی کرتے رہے اب ہم واپسی میں جلدی جانا چاہتے ہیں حلیمہ نے اپنے شہر کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ جاتے رہے اور جب پہنچی مکہ میں تو صرف ایک درر یتین آپ کے اور میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھایا اور اپنے شہر سے مشورہ کیا کہ بس یہ خوبصورت بچہ ہے اسی کو لے کر جاتے ہیں اس کی مسکراہت بس یہی ہمیں سکون دے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی بچے کو لیا سواری پر سوار ہوئی اور سواری پر سوار ہوتے ہوئے حضرت حلیمہ سادیہ ان کے جو شہر تھے نا وہ آگے بیٹھے آگے بیٹھتے ہیں سواری اٹھتی نہیں ہے چلتی نہیں ہے اب پریشان ہے سواری اٹھنی رہی اور جب وہ خود نہیں بیٹھتے صرف دائی حلیمہ آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے خود نہیں بیٹھتے صرف دائی حلیمہ بیٹھتی ہیں آقا علیہ السلام گود میں ہوتے ہیں تو اونٹنی کھڑی بھی ہو جاتی ہے چلنے کے لئے تیار بھی ہو جاتی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی اب دو تین دفعہ جب چک کر لیا تو پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ ہاں کیا بات ہے تو پھر دائی حلیمہ کو انہوں نے شوہر نے کہا کہ آپ آگے بیٹھیں محمد کو لے کر میں پیچھے بیٹھتا ہوں اب جب آپ کے شوہر پیچھے بیٹھے اور دائی حلیمہ کو آگے بٹھایا کہ انہوں نے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہوا تو اونٹنی کھڑی بھی ہو گئی اور چلنے کے لئے تیار بھی ہو گئی اب جو دائیاں پہلے نکل گئی تھی بچوں کو لے کر دائی حلیمہ کی اونٹنی نے تیز دوڑ لگائی اور ان دائیوں سے بھی آگے نکل گئی تو دائیوں نے کہا حلیمہ سادیہ سے کہ دائیوں نے حیران ہو کر پوچھا حلیمہ تم نے سواری بدل لی دائی حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں مگر ایمان تازہ ہو تو پھر محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے شعر کہتا ہے کہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حق دار ہو گیا باغ جنت کا وہ حق دار ہو گیا کہدے سبحان اللہ صرف ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں شاہر شان صحابہ پر اور اس کے بعد ایک مناجات پڑھ کے میں آپ سے اجازت لوں گا محبت سے ایک متوہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد یہ مجھے لگتا ہے آپ لوگ جماعت کے ساتھ آئیں ماشاء اللہ آپ لوگ مسافر ہیں تو میں آپ کو خوش کرنے کے لئے ایک آج شعر پشتوں میں بھی سناتا ہوں آپ تو کہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ کی جتنے فضائل میں نے جماعت میں سیکھے ہیں نا سنے ہیں نا میں نے عام وقتوں پر علماء سے نہیں سنے اور سبحان اللہ یہ چلیں میں ایک آج شعر چونکہ مہمان ہے تو میں ایک آج شعر پشتوں میں سناتا ہوں محبت سے سمات کی جگہ شاعر کہتے ہیں نم خانی خوخدانا نوابی خوخوم دم دین دا وطن زملنگی خوخوم نم خانی خوخدانا نوابی خوخوم دم دین دا وطن زملنگی خوخوم یا اللہ زست دیدار غڑمہ زست دنبی نارا زیمہ جسیوں بندہ زست قربت غڑمہ زست دیدار غڑمہ زست دنبی نارا زیمہ جسیوں بندہ زست قربت غڑمہ نہ وزیری غڑمہ نہ باشہیخ و خوم دم دین دا وطن زملنگی خوخہ نہ مخانی خوخہ نہ نوابی خوخہ دم دین دا وطن زملنگی خوخہ ایک دو مصرے صرف میں سناتا ہوں لیکن آپ سب سے پہلے میری گدارش ہے میرا ہر بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے کہے انشاءاللہ پہلی فرصت میں چار مہینے لگاؤں گا ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ بزرگ کہتے ہیں اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ جو نقد ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں اور ارادہ کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے نا تو ہم سب کو ایک نیکی تم مل گئی اللہ تعالی ہمارے اس ارادے کو قبول فرمائے میں صرف ایک دو شیخ ترخیب کے لیے سناتا ہوں شاعر کہتا ہے بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں ایسے نہیں کہہ دے سبحان اللہ بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں باتیں بتاتے ہیں ایمان و یقین کی کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی باتیں بتاتے ہیں ایمان و یقین کی کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی ہر گلی گلی بازار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں ہر گلی گلی بازار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں اور لوگ در کی بھاگتے ہیں اکثر اب ایک لطیفہ اس پر مشہور ہے کہ تبلیغ والوں نے جا کے دروازہ بجایا نا تو باپ نے بیٹے سے کہا جا کے آنکھ اب پنجابی تو مجھے نہیں آتی اس نے کہا جا کے کہو اببا جی گھر میں نہیں ہے بیٹے نے جا کے اسی طرح کہا اببا جی کہہ رہے میں گھر میں نہیں ہوں تو ان سے ڈرنا نہیں ہے یہ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہتے کیا کہیں گے سنیے گا کہ پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں گے دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے کہ پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں گے دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے دین کا یہ موٹا موٹا علم بتائیں گے اور چھے نمبر کا تقرار اللہ کے رستے میں اور داڑی تو سجالے اور موچھوں کو کٹا لے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں اور یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں حرمت رسول پر سارے کہیں حرمت رسول پر اور کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ہم ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں خود سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا غلامی رسول میں پانچ وقت کی نماز باجماعت قبول ہے یا نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم نعرہ تو لگاتے ہیں تو کیا غلامی رسول میں سنت کے مطابق چہرہ قبول ہے یا نہیں اب ہم خود غور کریں کہ ہم سچا نعرہ لگا رہے ہیں یا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے پیارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہونے کل قیامت کے دن جب باپ اپنی بیٹی کو بھول جائے گا ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی یا اللہ مجھے بچا لیں اس وقت ایک درد بھری آباد آئے گی یا ربی امتی آج اس محبوب پیمبر کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا کل قیامت کے دن اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے میں آپ کو شعر سناتا ہوں سایت کہتا ہے کہ داڑی تو سجالے اور موچھوں کو کٹا لیں اپنے سر پہ تو پگڑی سجالے اپنے سر پہ تو پگڑی سجالے اپنے سر پہ تو پگڑی سجالے اور ٹخنوں سے اونچی شلوار اللہ کے رستے میں بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں آخری صرف ایک دو شعر میں مناجات کے پڑھتا ہوں آپ سے اجازت لوں گا ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سیدنا محمد ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کا ٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کا ٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑے کنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑے کنوں میں مزا جائے مولا دل بدل دے مزا آجائے مولا دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میری فریاد سلے میرے مولا میری فریاد سلے میرے مولا بنا لے اپنا بلدہ دل بدل دے بنا لے اپنا بلدہ دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر جو ہو دیدار تیرا روز محشر تُو دیکھے موسکرا کر دل بدل دے تُو دیکھے موسکرا کر دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ